آداب میں ہوں اجاز احمد اور آج کا ویلوگ پاکستان کی انتخابی سیاست کے حوالے سے ہی ہے اور اس میں آپ کو دو اہم خبروں سے بھی آگاہ کریں گے کراچی میں جو حالیہ بارش ہوئی ہے انتخابی تناظر میں انتخابی مہم کے تناظر میں اس پر بھی بات کریں گے لیکن پہلے درہ کرک کی بات کر لیتے ہیں جہاں گزشتہ روز افسوسناک واقعہ ہوا پولیس کی جانب سے پی ٹی آئی کے برکس کو خاص طور پر شیر عبدالمروت کی کیمپین تھی انہی کا جلسہ تھا روکنے کی کوشش کی گئی اور پولیس کا موقف یہ تھا کہ ان کے پاس شرخت ہو نہیں تھی اجازت نہیں تھی اب انتخابات ہو رہے ہیں ریلیاں کرنی ہیں پبلک میٹنگز کرنی ہیں کارنل میٹنگز کرنی ہیں یہ ریلیونٹ بات ہوتی ہے میرے نزدیک کے کسی امیدوار کو خاص طور پر کسی ایک خاص سیکشن کے امیدوار کو یہ کہا جائے ایک پارٹی امیدوار کو کہ جناب آپ کو اجازت دینی پڑے گی ڈیپٹی کمیشنر سے ٹھیک ہے ایک بلینکٹ اجازت ہونی چاہیے لیکن یہ اس میں کچھ ذمہ دانیاں جو ہے وہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ کر کے ہوتا ہے کر دی جاتی ہیں تو وہ کوڈ آف کنڈکٹ پر اگر امن کو نہ کرے تو اس کے خلاف آپ ایکشن دے سکتے ہیں لیکن اس نے یہاں جو ریاکشن آیا ہے پیٹی آئی ورکرز کی جانب سے جس طرح پولیس پر حملے ہوئے اس نے بہت سارا جو ہے وہ یہاں بہت سارے عبرو جو ہے ان کو کھڑا کر دیا یعنی اس لوگوں کو اسلام آباد میں پریشان کیا ہے اسی تناظر میں جیرہ اسمائل خان میں پولیس پر جو آج حملہ وار اس میں کہا جا رہا ہے کہ دس پولیس حلکار شہید ہو گئے ہیں وہ بھی ایک افسوسناک بات ہے یہ ساری ایک ہی بیلٹ ہے کرک ہے لکی مروت ہے بنو ہے جیرہ اسمائل خان ہے لیکن یہ یہ بڑا افسوسناک بات ہے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے اپنے ہی ملک کو اپنی انتخابی سیاست کو اپنی سیاست کو اپنے لوگوں کو نقصان پہنچا دے بارہ لب اسلام آباد میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ خاص طور پر وہ حلقے جہاں پی ٹی آئی کی جانب سے وہ علاقے جہاں پی ٹی آئی اور وہ انتخابی حلقے جہاں پی ٹی آئی سٹرانگ ہیں وہاں کی قسم کے خاص اقنابات کیا جائیں کہ دوبارہ ایسی صورتحال نہ ہو کیونکہ اب اگر حملے لائن فورس پر ایجنسیز پر پولیس پر ہونا شروع ہو جائیں تو پھر کچھ نہ کچھ نیا سوچنا پڑتا ہے اور اس کا تدارم بھی کرنا پڑے گا ورنہ انتخابات میں جو جگنے ہوتے ہیں اگر وہ فسادات کی شکل اکتیار کرنے ہیں تو پھر بہت سارے مشکلات کری ہو جاتی ہیں اور بہت سارے مسائل جنم دیتے ہیں دو روز پہلے کراچی میں بارش بھی اچانک بارش بھی کئی علاقوں میں 96 ملی میٹر کے قریب بارش بھی کئی علاقوں میں 40 مختلف مختلف راکوں میں جو بارش تھی اس کا گیج زرہ ڈیفرنٹ ہے لیکن پانی کھڑا ہوگا ہے ایسی بات ہے دنیا میں اور اس کا طرح جو ہے اس کے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر دوبائی میں بھی ہویا دوبائی تو ایک نیا اور پلانٹ سے شہر ہے اس کے بارے میں پکا جاتا ہے کہ جناب وہ بڑا ترقی آفتہ شہر ہے وہاں بھی پانی کھڑا ہوگا گا گاڑیاں وہاں بھی دیکھ رہی لیکن کراچی اور دوبائی کا ریاکشن بڑا زرہ کراچی کا جو ریاکشن ہوتا ہے وہ چونکہ پلٹیکلی پولرائی سوسائٹی ہے کراچی کے جو حقائق ہیں وہ ذرا مختلف ہیں کراچی میں قدرتی بہاؤ کے لیے 537 چھوٹے بڑے نالیوار کرتے تھے 539 ان میں سے اکثریت کو تو زہولک کے زمانے میں جب یہ بلڈر مارکیاں اٹھی ہے انہوں نے بند کرنا شروع کر دیئے اس کے بعد امکیم کے زمانے میں جب امکیم کے میرز تھے انہوں نے بے شمار پرادے بنوائے اور اس کے بعد وہ ان کے راستے بند ہو گئے ڈیا چیز نے بھی اپنا رول پلے کیا اب جہاں آپ نے قدرتی گزرگاہیں بند کر دی اور اسی فیصد کے قدرتی گزرگاہیں جو ہیں وہ بند کر دی تو پھر سارا پریشر جو ہے اور یاد دکھئے دنیا میں کہیں بھی اتنی بارش اگر ہو جائے تو بارش کا جو ڈرین ہے وہ جو آپ کا جو سیوریج سسٹرم ہوتا ہے اس کے دریئے نہیں ہو پاتا ہے دنیا بھر میں کہیں نہیں ہوتا یہی اسی وجہ سے دبائی میں بھی ہوا تو یہ بڑے مسائل ہیں کراچی میں ہم پولرائیز رہے ہیں لیکن ہم فوراں جو سیاسی مخالفین ہیں وہ ایک دوسرے پر گولہ باری شروع کر دیتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کراچی میں امکیم ہر دفعہ ہر دور میں رہی ہے پارٹنا رہی ہے اور حکومت کی پارٹنا رہی ہے اور میر کراچی باق جا رہے ہیں کراچی سے نکاسی آپ کا مسئلہ نہیں ہوا ڈی ایچی ایس کو برانے میں بھی کبھی امکیم کے میرس نے کبھی اعتراضات نہیں اٹھا ہے ڈی ایچی ایس میں لینڈ ریکلیمز کر کے بنائی گئی ہیں مصطفیٰ کمال اسے پہلے فاروق ستار 2018 میں تھے ان سے پہلے ستار افغانی تھے ستار افغانی صاحب کے دمانے میں بیسیکلی یہ شروع ہوا جن کا تعلق جماعت سامی تھا اس کے بعد سے پانی کھڑا ہوتا ہے اس سے پہلے بھی کھڑا ہوتا اگر زیادہ بارش ہو جائے لیکن کچھ مسائل ان کے اس کے بعد بننا شروع ہوئے پھر نعمت اللہ خان صاحب آئے انہوں نے کام کرنے کی کوشش کی میں نے عملی طور پر دیکھا لیکن اس کے بعد آئے مصطفیٰ کمال صاحب مصطفیٰ کمال صاحب نے باتیں بہت کی کام بھی کیا لیکن جو یہ ایشو تھا کراچی کے پانی کا یہ نہ ہوا اس میں ایک بات اور بڑی امپورٹنٹ ہے فاروق ستار دکٹر فاروق ستار جب میر کراچی تو اس حوالے سے ان کے اوپر ایک کیس بنا تھا کیس کیا تھا کیس یہ تھا کہ نائنٹی سکس انچ کتر کی لائن ڈالنے کا اشتہار آیا اور پھر جب وہ پیپر جاری ویٹ ٹھیکے کے لیے تو وہ فارٹی ایٹھ کتر کی ڈالی کی سمیٹری اور جو بنتا ہے پی سی ون وہ بھی فارٹی ایٹھ کا بنا اور جو عملی طور پر لائن ڈالی وہ چوبیس کو انچ کتر کی جنرل لائن ڈالنے کا کیس بنا تھا ان کی بے اہلیا جو تھی شاہدہ صاحبہ وہ ذرا باسر خاتون تھی بیرو ٹرائٹ بھی تھی وہ ان کو بچا کر لے گئی ہو سکتا ہے اس وقت دکٹر فاروق ستار کو سزا ہو جاتی لیکن اب یہ تو اللہ جانتا ہے کہ دکٹر فاروق ستار کتنا اس میں انوالت ہے یا کتنا نہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ اشتہار آیا تھا اور جو لائن ڈالی اس میں یہ جو بود ہے یہ جو فرق ہے یہ حقیقت ہے اب اب اس کے بعد پھر ڈی ایچ ایس کا معاملہ ہے پھر کراچی میں لائنوں میں بوریاں ڈال دیتے ہیں یہ کرتے ہیں سیورے لائنیں بھی بند کر دیتے ہیں تو پانی کی نکاسی بڑی مشکل ہوتی ہے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مرتضا وہاں جو ہے وہ ایکٹیو ہوئے ان کا اپنا دفتر ڈوب گیا تھا ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ میر بن گئے تو ان کو اس ایک مسئلے کی طرف توجہ دینے چاہیے ورنہ پیوز پارٹی اس کی ذمہ داروں میں سے ایک ذمہ دار گردانی جاتی ہے اور گردانی جائے گی بھی اور گردانی جانا بھی چاہیے لیکن دبائی کے واقعے کے بعد ایک دلچسپ پیدا ہوئی پہلے تو بلاول گھٹو زداری نے مرتبہ آپ کو شہباش تھی تو انہوں نے چوبیس گھنٹے سے پہلے پہلے پانی نکلوا دیا انہوں نے محنت کی ان کی ٹیم نے محنت کی اس پر شہباش ہے ان کی لیکن جب دبائی میں پانی کھڑا ہوا اور ہمارے ایک دوست ہے دانیال گلانی وہ بیروکرات ریٹائر ہوئے ہیں انہوں نے دبائی کے رین کی فوٹو جائے وہ شیئر کی ٹویٹر پڑھے اسے ری پوسٹ کیا بلاول گھٹو زداری نے اور اس پر انہوں نے لکھا کہ مرتبہ دبائی is waiting for you اور یہ رین ہوئی ہے تو اس مرتبہ آپ نے اس کا جواب دیا کہ میں آپ کا جو مجھے پر کانفیڈنس میں اس کا شکریہ دار ہوں لیکن یہ ہوتا ہے دنیا اور بڑے شہنوں میں بھی ایسا ہوتا لیکن وہاں پولٹکس نہیں ہوتی اب ناظرین آتے ہیں ذرا ان خبروں کی جانب انتخابی سیاست کے اصل پوشتی جانب ایک خبر تو ناظرین یہ ہے کہ اور جو آئی اوپنر ہے وہ خبر ایمکیم کے حوالے سے ایک تو الطاف سین نے کراچی میں اپنے قومی اور صبحی اسیمبلی کے جو حمایت ایفتہ مریدوار نے ان کا اعلان کر دیا وہ کہ دو دن پہلے اعلان کیا لیکن یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے ان کا اعلان کیونکہ انہوں نے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کا اعلان کریں گا اور کراچی میں الطاف سین کی فالوئنگ بہت ہے اور ان کے اعلان کو ہلکا نہ لیا جائے ایمکیم کی اس سے دوڑے لگی ہے ایمکیم کو اس سے مزید پریشانی تاریمی ہے کیونکہ ایمکیم کی اپنی کارکردگی پھر کراچی کے شہری جو علاقہ ہے جہاں پڑے لکھے لوگ مزید نقصان پہنچائے گی اب اسی تناظر میں ایک اور خبر یہ ملی ہے اگین دروگ برگردنے راوی ایک دوست نے ہمیں یہ بتایا اور ان کا کہنا ہے کہ وہ وہ موجود ہے ایمکیم کے کئی امید واروں کی انتخابی کمپین کے پیسے کہاں جا رہا ہے کہ ترداری آؤس سے جاتے ہیں یا بیوش باہی دے رہی ہے اور وہ ان کا یہ دعویٰ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایمکیم کے لوگ ڈاکٹر خالد مکول صدیق کی کہا میں ان کو طویل عرصے سے جاتا ہوں ان کی گوائی نہیں دے سکتا ہوں کہ وہ ایماندار آجی ہے اور انہوں نے سیاست سے کچھ نہیں بنایا تو بہرحال اور ایک ساتھ ایمکیم کے بڑے ناراض ہیں اور میں نے جب یہ پتہ کرنے کی کوشش کی تو پتہ یہ چلا کہ وہ اس لیے ناراض ہے کہ وہ جو رقم آئی ہے ہلکو ان میں وہ ایسے لوگ ہیں ایمکیم کے جو بعد ازاں ایمکیم پر ڈباؤ ڈال کر تو اپنے مردی کا فیصلہ لے سکتے ہیں سندھ حکومت کے حوالے سے یا پیوز پارٹی کے حوالے سے تو ان کے حلقوں میں ہمیں ان کی مدد کی گئی ہے لیکن ان صاحب کی مدد نہیں کی گئی جو بہت سٹانچ پی 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 مخالف ہیں بہرحال لیکن اس میں ایک جو بڑی خبر ہے ناظرین اسی تناظرین میں انتخابات کے بعد کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا بلاول بھٹو حضرداری کہہ رہے ہیں میں وزیراعظم بننے کی کوشش میں ہوں لیکن پی 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 بھٹی بڑی کانفیڈنٹ ہے جس آدمی سے بھی بات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو حضرداری بنیں گے اور کئی دانشور یہ کہہ چکے کہ پی 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 میں میں یہ بڑا اس تناظر میں ہم نے لوگوں سے پتا کیا تو ہمارے سورسی جان سے پتا کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ ساٹھ کے قریب آزاد امیدوار جو آسیب علی درداری کے ساتھ رابطے میں ہیں اور یہ کمیٹمنٹ ہے کہ جب وہ انتخابات اگر دیتیں گے تو وہ وزیراعظم کے لیے بلاول بھٹو کی احمیت کریں گے یہ بڑی خبر تھی ہم نے کہا کہ آپ کوش سے آگاہ کیا جائے ناظرین بس اب آپ سے یہ درخواست دیکھئے پسند آئے یا نا پسند آئے کومنٹ ضرور کیجئے لائک کیجئے ڈس لائک کیجئے تھم لب کیجئے تھمز ڈاؤن کیجئے لیکن کومنٹ ضرور کیجئے مجھے ازادت دیجئے ناظرین ربطے کے لیے ڈس لائک کیجئے تھم